ہیلو رادے رادے دوستوں اور آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پویا موم اینڈ ڈیوٹی بلوگ میں تو آج میں آپ دوگوں کے سنگ سیئر کرنے والی ہوں کہ ہمیں اپنے گھر میں جو ہمارے لڈو گوپال جی ہیں وہ ہماری کیسی سیوہ سے پرسند ہوتے ہیں تو ہمارے بھگوان جی کیسی سیوہ ہم سے لیتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں آج کی ویڈیو سرو دیکھئے بھگوان تو صرف بھاو کے بھوکے ہوتے ہیں اور لڈو گوپال جو ہیں ہماری کیسی سیوہ سے پرسند ہوتے ہیں وہ صرف آپ کے من کے بھاو دیکھتے ہیں آپ کے من کے بھاو سے ہی وہ پرسند ہوتے ہیں جیسے آپ کو بھی بندہ بن جائیے گا تو آپ دیکھنا کہ بہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہاتھ میں لڈو گوپال کو کسی ملپ اپنے ہاتھ میں رکھ کے اور ان کے لیے دو کی بھوٹل بھی رکھتے ہیں ٹوفیاں بھی رکھتے ہیں کہ وہ ایک بچے کا سروف سمجھتی ہیں انہیں بھگوان سمجھتی ہی نہیں ہے سوستی ہی نہیں ہے کہ وہ بھگوان ہے وہ یہ سوستی ہیں کہ وہ صرف ہماری بچہ ہے ہمارا بیٹا ہے اور یہ میں کسی کی کہہ ہوئی نہیں بتا رہی ہوں میں نے آپ کو بندہ بن جائیے گا آپ خود بھی دیکھئے گا ایسے لوگ آپ کو ملیں گے بہاں پر جو بلکل ان کی بھکتی میں کھو گئے ہیں بلکل مست ہو گئے ہیں انہیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہے دنیا سے وہ صرف اپنی ایک الگ مستی میں ہی مست رہتے ہیں تو وہ ایسی جو جسم کے پرتی پریم ہوتا ہے تو وہ اس پریم سے بہت پرسند ہوتے ہیں اور سچ کہیں تو وہ اسی پریم کو ہی مانگتے ہیں لیکن یہ بھکتی سب کو نہیں پرابت ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے بھگوان جی ہمارے اس پر پردان کرتے ہیں اس کو بھی پرابت ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایسی بھکتی اتپن ہو تب ہی آپ اسے پرسند ہوں گے تو ایسا نہیں ہے آپ تو ان کی سیوہ پوری کر رہے ہیں کبھی کبھی آپ دیکھئے گا کہ آپ اپنے جب مادہب کو سلاتی ہیں یا ان کا کبھی جیسے سوچتے ہیں جب ان کا ٹائم ہے تو اولاؤ سلاتیں تو کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا سونے کا من نہیں ہوتا ہے کبھی آپ بستر سے ہی کریں گے تو کچھ خراب ہو جائے گا کبھی کچھ کریں گے تو کچھ گڑھگڑ ہو جائے گا تو وہ کیا ہوتا ہے نا وہ بھگوان کی لیلہ ہوتی ہے تو اس کلیوگ میں بھی بھگوان لیلہ ہی کرتے ہیں اپنی اور لڈوگو پال جی ہیں ان کا تو بیسے بھی جو لوگ اپنے گھر میں پرانستھاپنا کراتے ہیں یا ان سے غلب لگاو رکھتے ہیں تو وہ ایک دنچریہ رہتی ہے ان کی وہ ٹائم سے ان کو صبح نہلانا انہیں دودھ دینا انہیں کھانا کھلانا تو یہ ان کی دنچریہ میں سامل رہتا ہے تو اور وہ کیسی سیوا لیتے ہیں جیسے کی آپ تو ایک ان کی دنچریہ جن کے سنگ ہوتی ہے جو پرانستھاپنا کراتے ہیں تو بھگوان بھی اپنی لیلائیں کرتے رہتے ہیں جیسے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ میری لڈو گوپال کی چمتکاری لیلا تو وہ ایک لیلا ہے وہ ایسی لیلائیں کرتے رہتے ہیں جیسے آپ اگر آپ نے لڈو گوپال کے دنچریہ لے رکھی ہے ان کی سیوا لے رکھی ہے پرتی دن کی تو آپ دیکھیں گے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا وہ اپنے بھگت کے سنگ بہت لیلائیں کرتے ہیں اور آپ بھی نوٹیس کریے گا اگر آپ کے سنگ کبھی ایسی گھٹنا ہوئی ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا جیسے کبھی آپ کیا کبھی آپ جیسے کی نہلانے کا جو سامان ہوتا ہے کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ہم جل بھی لیا آئے اور سارا برتن بھی یہی رکھ لیں تو جل لینے جائیں گے تو کچھ اور بھول جائیں گے کبھی کچھ لینے جائیں گے تو کپڑک نہیں کپڑک بھول جائیں گے کبھی کچھ ہوگا تو بانسری بہی رکھی ہوتی ہے لیکن آپ بھونیں گے تو آپ کو دکھائی نہیں دے گی تو کیا ہے یہ بھگوان کی ایک لیلا ہے وہ ماخنچور لیلا ہے بھگوان کرتے رہتے ہیں ایسے اسے ہی ماخنچوری والی لیلا کہتے ہیں کیونکہ بھگوان کوئی ماخن چُراتے تھے وہ ماخن کی سنگ میں سب کے من چُراتے تھے گوپیوں کے تو اسی پکار سے ہم ان کے لیے ایک ان کے سیوک ہیں تو وہ اپنی لیلا کبھی کبھی ہمارے سنگ بھی کرتے ہیں جو لوگ ہم ان کی بھکتی کرتے ہیں یا جو ان کی ملک سیوہ جنہوں نے لے رکھی ہے تو وہ لوگ ان کی اس طریقے سے ان کے سنگ لیلا ہی کرتے رہتے ہیں اور آپ دیکھنا جیسے ایک کہانی بھی ہے نا کہ ایک لڈو گوپال جی تھے بھگوان جی تو ان کی ماتا ہوتی بھڑیلی سیوہ لے رکھی تھی تو بھڑیلی ان کو نہلاتی تھی اور اپنا خانہ بھی دیتی ہیں لیکن ایک بار کیا ہوتا ہے بے کہیں جانے میں کہیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ جب بھگوان ہسے تب ہی آپ کھانا کھلانا اب بھو تو بھو جو ہوتی اس نے تو کبھی سیوہ کی نہیں ہوتی تو وہ تو یہ سوچتی ہے بھگوان ہس دیں گے تب ہی میں کھانا دوں گی تو کبھی کبھی کیا ہوتا بھگوان سے بھاپ دیکھتے ہیں آپ کے من کے تو وہ جب وہ نہلا دیتی ہیں تو بھگوان ہستے ہی نہیں ہے تو وہ پھر نہلاتی ہیں تب بھی نہیں ہستے تو بار بار نہلاتی رہتی تو بھگوان بھی سوچتے ہیں کہ جب تک میں ہسیں گے نہیں تو وہ میں کھانا ہی نہیں دیں گے تو کیا تھا اس سے جو بہت اس کے من میں ایک بھاپ تھا کہ نہیں ہسیں گے تب ہی ہم کھانا دیں گے اور ہمیں تجھ کے اندر ایک بھاپ تھا کہ ہاں یہ ہستے بھی ہوں گے اس کے اندر کچھ بھی سمجھئے تو بھگوان جی ہوتے ہیں نا لڈو بھوپال جی اپنے تھوڑا سا دو دات نکال کے ہس دیتے ہیں تب ہی وہ کھانا کھلاتی ہیں ان کو جب ان کی شاسوما لڈکے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بھگوان جی کو نہلا دو تو بہو نہلا تو دیتی ہے لیکن جو بھگوان کہتی ہی کھانا دو تو وہ کہتے ہیں کھانا نہیں دوں گی جب تک یہ ہسیں گے نہیں تو کہتی ارے وہ ایسے ہستے ہیں تو بھگو کہتی نہیں ماتا جی وہ بلکل ہستے ہیں جب دیکھتی ہیں کہ لڈو بھوپال جو ہیں وہ دہاں نکال کے ہس دیتے ہیں تو ماتا جی کہتی ہیں ان کی ارے بھئیہ ہم نے تو اتنی عمر نکال دی سیوہ کرتے کرتے لیکن ایسے درسن بھگوان کے ہمیں کبھی نہ ہوئے تو کیا ہے نا بھگوان صرف آپ کے من کے بھاپ دیکھتے ہیں آپ کا من کتہ پویتر ہے وہ دیکھتے ہیں تو بھگوان جو ہے نا صرف آپ کے من کی پویترتہ دیکھ کے پرچند ہوتے ہیں اور بیسی ہی سیوہ آپ سے چاہتے ہیں وہ کوئی تام جھام نہیں چاہتے کوئی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے کشت سے پوجا گروہ بس ایک اچھا صرف ایک اچھا دیکھتے ہیں آپ کی آپ کے من کا بھاپ دیکھتے ہیں بس اگر کوئی دیکھئے بھگوان جو ہیں جن سے جو بھی ہمارے رشت ہیں وہ کوئی بیدی بیدان نہیں چاہتے ہیں اگر آپ ان کو کوئی رشتہ بنا رکھا جسے آپ نے بھائی کا بہن کا پوٹر کا رشتہ نبھا رکھا تو وہ اس رشتے کو نبھاتے بھی ہیں تو اس لئے کیا ہے وہ صرف اپنے آپ کے من کا پویترتہ بھاپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اس بھاپ سے پوجا کر رہی ہیں آپ موٹی سمجھ کے پوجا کر رہی ہیں یا آپ اپنا پتر سمجھ کے پوجا کر رہی ہیں تو بس وہ اپنے آپ کے من کے بھاو دیکھتے ہیں تو آپ بھی اس پرکار سے دیکھیں پوجا کرنا آرتی کرنا یہ ایک انسان ہوتا نا دن چریہ کی طرح کرتا کہ ہاں ہم کو تو کرنا ہے بس من نہیں لگ من نہیں ہے ان میں سیوہ میں لیکن بس ایک کام کی طرح ہم بھگوان کی دن چریہ نبھا رہے ہیں وہ یہ کلک چیز ہو جاتی ہے اور جو من سے پریم سے کی ہوئی سیوہ ہوتے ہیں تو اس کو بھگوان اپنے آپ سویکار کر لیتے ہیں اور اسے اپنے جلبے بھی دکھاتے ہیں تو اگر کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو ہماری دی ہوئی زانکاری اگر اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمیند کیجئے گا جدہ سے جدہ شیئر کیجئے گا اور رہ دے رہ دے